بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچیس تاریخ کو امران خان صاحب کے جانب سے ایک جواب داخل کیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں کنٹیمٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہماری جانب سے امران خان صاحب کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کنٹیمٹ کی پروسیڈنگز کا اختیار نہیں ہے وہ کیس اب گیارہ تاریخ کو لگا ہوا ہے گیارہ اکتوبر کو اور آج الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج جو کاروائی ہونی تھی امران خان صاحب کے جواب کے حوالے سے جس پر الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر ایشو کرنا تھا وہ اب بارہ اکتوبر کو سنا جائے گا کیونکہ یہ اس وقت تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کے بارے میں کنٹیمٹ کے اختیارات کے بارے میں سامنے آ جائے گا تو اس لیے وہ آج کاروائی باقاعدہ منقد نہیں ہو سکی مگر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک نواز شریف جن کی ابھی تک حکومت قائم ہے مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی ان کی جانب سے پوری کوششیں جاری ہیں کہ وہ ہر طریقے سے عدالتوں کو یا الیکشن کمیشن کو پر دباؤ ڈال کر کچھ ایسے فیصلے کرانے کی کوشش کریں جن کا تعلق ان کے اپنے مفاج سے ہے ہم ان کوششوں کی مضمت کرتے ہیں یہ کوششیں شروع ہی سے جاری تھیں آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود ابھی تک موڈل ٹاؤن کی رپورٹ شاید نہیں کی گئی اس کو سامنے نہیں لائے گیا کیونکہ شہباز شریف جو ان سترہ بلکہ بقول تحرقادری صاحب چھبیس جو قتل ہوئے ہیں وہاں پہ معصوم شہریوں کے شہباز شریف خود اس میں ملوث ہیں رانہ سناؤلہ ملوث ہیں اس لیے اس رپورٹ کو دبانے کی ابھی تک مکمل طور پر کوششیں جاری ہیں اب نواز شریف صاحب نے جو نئی حکمت عملی واضح کی ہے وہ حکومت بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک کٹکٹلی وزیر اعظم مل گیا ہے جو ہر فیصلہ کرنے سے پہلے نواز شریف کی اجازت لیتا ہے جو نواز شریف کے خاص آدمی فاد احمد واد کو اس نے ابھی تک پرائم ایسٹر ہاؤس کا انچارت بنا رکھا ہے اور نواز شریف صاحب پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کر ابھی تک ایسے اپنے بیہیو کر رہے ہیں جیسے کہ وہ ابھی تک پاکستان کے وزیر اعظم ہوں کل ان کی تقریر کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ پاکستان کی عدلیہ کے خلاف حسب معمول ہمیشہ کی طرح مضاحمت کرتے رہیں گے اور پاکستان کی عدلیہ کے خلاف بیانات دیتے رہیں گے دون لیسی رپورٹ اور ہم اس بات کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ فیصلہ سادر کرے اگر وہ سامنے آ جاتی ہے اور اس کو آنا چاہیے قوم کے مفاد میں تو یہ پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف یا ان کی سازدادی کس حد تک پاکستانی افاد کے خلاف ایک سازش میں ملوث ہیں ہم عمران خان کی جانب سے جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے ہم نے عمران خان کے مالی معاملات کی تمام تفصیلات سپریم کورٹ کو دے دی ہیں اور اگر پہتیس سالہ پرانا ریکارڈ جو کل باقاعدہ طور پر چیف جیسے صاحب نے بڑی باریکی سے اس پر سوالات کیے ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے نیب کی جو کاروائی ہو رہی ہے نواز شریف کے خلاف وہ بھی انہی باریکیوں کو سامنے رکھ کر نواز شریف کے مطالب تفتیش کرے گی اور فیصلہ دے گی آخر میں چیرمن نیب جن کے جانے میں چند دن رہ گئے ہیں اور جن کے مطالب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے ان کو آفر بھی دیا ہے کہ وہ فرانس یا سپین میں سفیر بنائے جائیں گے بشرت سے کہ وہ ہاتھ حولہ رکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کی جانب سے ابھی تک کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں چھپ کر جو نواز شریف کو زیادہ لچک دے سکیں ان کے کیس کو اور زیادہ طول دے سکیں ہم ان اقدامات کی مضمت کرتے ہیں مگر ہم وہ کوئی اور ہمیں اعتماد ہے سپریم کورٹ کے جج پر جو نیب کی پروسیڈنگ سی نگرانی کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد حالانکہ نیب کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہر کیس کا فیصلہ ایک مہینے میں آ جائے گا یہ نیب کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ تیس دن کے اندر اندر سارے کیسوں کا فیصلہ ہونا چاہیے مگر یہاں پر ان کو چھے مہینے دیے گئے ہیں اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ حکومت جو بالکل کام نہیں کر پا رہی جو ایک کٹ کتلی حکومت ہے اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو دو بارہ موقع دیا جائے چار سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے کر اپنی پسند کی اپنی منتخب حکومت کو منتخب کریں جو عوام کے ترجمان عوام کے جذبات کی اکاسی کر سکے اور ان کی ترجمانی کر سکے اصحاب دار آج پیش ہوئے ہیں اس کی لیٹس جو تفصیلات ہیں میرے پاس نہیں مگر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو جس پر میڈیا صحیح معنوں میں ابھی تک روشنی نہیں ڈال سکا پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے حکومت روزانہ چھے عرب روپے چھاپ کر کردے لے رہی ہے کیونکہ اس کی عمدنیہ بالکل اس قابل نہیں رہی کہ اس کے اخراجات پورے ہو سکے اور اس چھے عرب روپے میں سے سوہ چار عرب روپے روزانہ قرضوں کے سود میں دیے جا رہے ہیں کل نواز شریف صاحب نے بڑے فخری انداز میں کہا بڑی ترقی ہوئی ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمام آئین معاشیات اس بات پر متفق ہے پاکستان میں کہ پاکستان کی معیشت کو انہوں نے مجموعی طور پر تباہ کر دیا ہے پاکستان کے عوام جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور ہر سال بیس عرب ڈالر کی رقومات پاکستان بھیجتے ہیں ان کا اعتماد بھی اب آہستہ آہستہ اٹھنے لگا ہے کیونکہ یہاں پہ کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے وہ بھی ان کی بھی جو رقومات ہر سال آتی تھیں وہ اس سال بیس عرب ڈالر سے گر کے سولہ عرب ڈالر رہ گئی ہیں اور اس وقت حکومت کے سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی قرضوں کے سود کی ادائیگی کس طرح ممکن بنائے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پورا جو سیاسی بہران اور جو پسادی بہران ہے اس کی روشنی میں یہ حکومت مزید کام نہیں کر سکتی اسی لیے عمران خان صاحب نے ایک مطالبہ کیا ہے پوری قوم کے سامنے کہ اب نئے انتخابات کا وقت آ چکا ہے شکریہ